نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سودھن پراباہ سمچہ پیٹھی شکلہ کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمبات ادھا کی گراؤن زیرو سے یہ خاص رپورٹ کیا آئی اے ایم کا فرض نہیں بنتا کہ وہ میرا ساتھ دے بچی کی موت کے بعد لوگوں کی پٹائی سے گھائل ڈاکٹر رجنیش مشرا ویڈیو میں بولے مردک بچی کے پٹا کو ملی زمانت نوبری برولی آہر کے رہنے والے راماکانت کی ساتھ سال کی بیٹی کو پیلیا کی شکایت تھی اس پر راماکانت نے اپنی بیٹی کو اپادیہائی نرسنگ ہوم میں بھرتی کر آیا تھا یہاں بالروگ ویششہ کے ڈاکٹر پرکر گپتہ بچی کا علاج کر رہے تھے بتائی جاتا ہے کہ بچی کی حالت گمبیر تھی رویوار کو بچی کو دیکھنے کے لیے گیسٹرولوجسٹ دیپک شرما کو بلائے گیا لیکن وہ چھٹی پر ہونے کے قارن نہیں آئے سوار صبح جب ڈاکٹر دیپک شرما اسپتال پہنچے تو انہوں نے بچی کو دیکھا لیکن کچھ دیر بعد ہی بچی کی موت ہو گئی پری جنوں کا آروق تھا کہ رویوار کو فیز جمع کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر بچی کو دیکھنے نہیں آئے انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا ڈاکٹروں نے آکروشید پری جنوں کو کسی طرح شانت کر آیا بچی کو دیکھنے کے لئے وہاں پہ ایک بچی ایڈمیٹ تھی دو دن سے جکس کو کی ڈاکٹر پرکھر مہنیا جو کی پیڈیٹیشن ہے اور ڈاکٹر دیپک شرما جو گیسٹر انٹرولوجسٹ ہیں وہ لوگ دیکھ رہے تھے انفرچنیٹلی اسی وقت تھی وہ بچی ایکسپائر ہو گئی اور اس کے پریجن بہت زیادہ بیتھتے اسی میں ہی اور اس آکروش میں انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ کرنا شروع کیا اور ڈاکٹر دیپک شرما بہار ان کے بیچ میں فس گئے مجھے یہ بات تندر پتہ لگی آئیسو میں تو میں ان کو بچانے کے لئے بہار کی طرف آیا اور میں نے ان کو کھیچ کر کے آئیسو بھی طرف دھکیلا مگر اس بیچ اس کے پریجنوں نے مجھے گھسٹ لیا اور نیچے گیرا کر کے لات بھوسو اور جو بھی ان کے ہاتھ میں آیا اور اس سے مارا پیٹا اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں کی کیا ہوا کیسے میں اٹھ کر کے کسی طریقے سے بھاگا آگی گھٹنا کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتہ لگا اب جب میں تھوڑا سا ہوش میں آیا ہوں تب مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئیں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آروپی تبی تک جیل کے پیچھے ہوں گے یا جیل کے اندر ہوں گے مگر شام کو مجھے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ تو سب کے سب انٹیسیپیٹری بیل لے کر کے چلے گئے جب ڈاکٹر کے ساتھ ایسا ہوگا ہم لوگ کس طریقے سے کام کریں گے اس دن اگر کچھ ایسا ہو جاتا کہ میں مر جاتا تو میرے گھر والی کیا کرتے کیا میں کر پاؤں گا یا پھر میں در گھٹنا کبھی بھی بھول پاؤں گا پڑتی ہوئی لات پڑتے ہوئے ہاتھ پڑتے ہوئے تھپڑ جب شریر پہ آ رہے تھے تو اس وقت صرف مجھے اپنی دو بچے دکھ رہی تھی اور کوئی نہیں اگر میں نہیں ہوتا آج تو ان کا کون دیکھتا کیا آئے میں کا فرض نہیں بنتا کہ وہ میرا ساتھ دے یا وہ لوگ دیکھتے اس بات کو کہ بھئی مجھے میرے ساتھ پورا نیائے ہو میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اب کوشش کریے کہ جتنا ہو سکے اتنا میرے ساتھ آنے آئیں جس سے کہ آگے کبھی بھی یہ در گھٹنا دوبارہ سے انڈا ورط نہ ہوگا ہے